موزز دوستو اگر آپ ملکی حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت احتجاج اور انتشار کی قیفیت پیدا ہو چکی ہے بات شروع ہوئی فرانس کے سفیر کی ملک بدری سے مگر معاملہ اس قدر بگڑ گیا کہ پاکستان کی عوام سڑکوں پر آ گئی جس کے بعد حالات کو قابو کرنے کے لیے فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کو طلب کیا گیا حکومت نے سختی سے نمٹنے کا اعلان کیا اور اس اعلان کے ساتھ ہی تشدد کی فضاء نے جنم لیا اور کئی حلاکتوں کی اطلاع بھی منظر آم پر آ رہی ہے اس حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے اور وہ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں حالات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دوران ایک ویڈیو منظر آم پر آئی جس میں پاک فوج کے جوان تحریک لبیک کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد جن اناسر کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس احتجاج کے پیچھے پاک فوج کا ہاتھ ہے لیکن حقیقا اس کے براغ سے حقائق کیا ہے یہ جاننے سے قبل چند اہم پوائنٹس ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے ناظرین گرامی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تب بھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشن کو آن ضرور کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقادی کے ساتھ پہنچتے رہیں ناظرین گرامی یہ خبر تو یقینا آپ کے علمے ہوگی کہ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ایک بار پھر مذہبی جماعت کے کارکنان کی جانب سے احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں جس کی وجہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ساد حسین رزوی کی گرفتاری ہے حکومتی موقف کے مطابق یہ گرفتاری صورتحال کو اپنے کابو میں کرنے کی ایک کوشش ہے بیس اپریل تک دی جانے والی ڈیڈ لائن کا تعلق فرانسیسی صفیر کی ملک بدلی سے ہے اور یہ بات یقینا آپ سب جانتے ہوگی اگر ماضی قریب کی بات کی جائے تو گزشتہ پرس اکتوبر میں فرانس کی ایک یونیورسٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخانہ خاکہ بنانے والے تاریخ کے استاد کو ایک مسلم طالب علم نے قتل کر دیا تھا جس کے بعد فرانس میں مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جڑپیں شروع ہو گئیں اس واقعے کو ہوا تب ملی جب فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے مسلمانوں پر شدید تنقید کی اور گستاخانہ خاکوں کو نہ روپنے کی ترگیب دی اس کے بعد دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے سروراہان بشمول عمران خان کی جانب سے فرانسیسی صدر کے بیان کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی لیکن افسوس کہ یہ مضمت محض لفظی بیانات تک ہی محدود رہی ناظرین گرامی فرانس میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی کاروائیوں اور فرانسیسی صدر کے بیان کے بعد پاکستان بھر میں مذہبی جماعتوں نے بھی احتجاجی کارڈ کروایا جس میں تحریک لبیق پاکستان بھی شامل تھی سات نومبر دوہزار بیس کو تحریک لبیق پاکستان نے فرانسیسی حکومت کے خلاف کراچی میں ایک بڑی ریلی نکالی اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس کے ساتھ تمام تر صفارتی تعلقات معتل کریں تحریک لبیق کی اس ریلی کی قیادت علامہ خادم حسین رزوی مرہوم کر رہے تھے جنہوں نے حکومت سے عملی قدم اٹھاتے ہوئے سخت فیصلے لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ حکومت کو فرانس کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا چاہیے جس کے بعد ایک بڑی ریلی اور دھرنا اسلام آباد کے علاقے فیض آباد میں دیکھا گیا اور بلاخر حکومت اور ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیق پاکستان کے درمیان مزارکرات تیہ پا گئے اور حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے غور و عوض شروع کر دیا تین جنوری کو علامہ خادم حسین رزوی کی وفات کے بعد تحریک لبیق کے نوجوان سربراہ سادھ رزوی نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو اپنا وعدہ یاد نہیں ہے تو ہم اسے آپ کو یاد کروائیں گے سادھ رزوی نے حکومت کو فیصلہ کرنے کے لیے سترہ فروری تک کا وقت دیا تحریک لبیق کے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے اعلان پر گیارہ فروری کو حکومت نے ایک بار پھر ٹی ایل پی کی قیادت سے ایک اور معایدہ کیا کہ بیس اپریل تک حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکال دے گی وزرعظم عمران خان نے بھی اس ٹی ایل پی کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی ناظرین گرامی اپریل کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی تحریک لبیق نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دی بائیس اپریل کو حکومت نے ٹی ایل پی کے سربراہ سادھ رزوی کو حراست میں لے لیا جس کے بعد ٹی ایل پی کارکنان نے ملک بھر کی شاراہوں پر دھرنے دیئے ملک اس وقت تقریباً جام ہو چکا ہے لاکھوں مسافر ٹریفک جام کی وجہ سے راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں لاہور، کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد سمجھ ملک کے تمام بڑے شہر اور بڑی شاراہیں اس وقت ٹی ایل پی کارکنان کے قبضے میں ہیں مختلف شہروں میں ٹریفک جام کی وجہ سے ایمبولینسز کو بھی راستہ نہیں مل پا رہا لاہور میں اسپتالوں میں آکسیجن کی سپلائی بھی متاثر ہے صوبائی وزر السحر ڈاکٹر یاسمین راشد نے مظاہرین سے درخواست کی ہے کہ وہ آکسیجن لے جانے والی گاڑیوں کو راستہ دیں تاکہ اسپتالوں میں موجود مریضوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور فوج طلب کر لی گئی اور مظاہرین کو کابو کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں ایسے میں شر پسند اناصر صورتحال کو مزید بگاڑنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتکنڈے ازمار ہیں اور پاکستان کے موتمر اداروں کو بھی اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے گزشتہ دو روز سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا گیا کہ پاک فوج کے جوان ایک شہر سے گزرتے ہوئے تحریک لبیگ پاکستان کے حق میں نارے بلند کر رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد پاکستان دشمن اناصر کی جانب سے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ پاک فوجی اس ساری صورتحال کی ذمہ دار ہے اور یہ احتجاجی تحریک بھی پاک فوج کی جانب سے ترتیب دی گئی تاہم دفاعی امور کے ماہرین اور تجزیہ نگاروں کے مطابق حقیقت اس کے بلکل براغ سے پاک فوج وہ ادارہ ہے جس نے ملک کو قوم کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاک فوج کبھی بھی اپنے ہی ملک کے کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا سکتی پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے تحریک لبیک کے حق میں نعرے بلند کرنے کا حقیقی مقصد حالات کو کنٹرول کرنا تھا مظاہرین شدید غم و غصے میں مبتلا تھے اور افواج پاکستان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ان بپلے ہوئے شہریوں کو کسی بھی طریقے سے کابو کریں اور کمال حکمت عملی سے پاک فوج نے کئی شہروں میں حالات کو کنٹرول کیا معزز ناظرین گرامی پاک فوج کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کسی بھی مشکل کی گھڑی میں اپنے شہریوں کی حفاظت لازم ہے اور خاص طور پر جبکہ ملک میں انتشار کی کیفیت ہو تو ایسے میں یہ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے حالیہ ہونے والے واقعے سے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مظاہرین کو کابو کیا لیکن شر پسند اناثر کی جانب سے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی دوسری جانب اگر اصلی معاملے کی جانب دیکھا جائے تو تحریک لبیق پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ بلکل جائز اور درست ہے کہ فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کر دیا جائے کیونکہ بات ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس حوالے سے حکومت وقت کو اہم فیصلہ لینا چاہیے گو کہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر بڑے مسائل پیدا ہوگے لیکن مذہب اور دین اسلام کی روح سے اس شخص یا پھر ملک سے کوئی تعلق استوار نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو فرانس نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار سنگین گستاخیاں کی اور گزشتہ برس کے واقعے کے بعد فرانسیسی صدر نے عالمی سطح پر پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کو باور کروایا تھا کہ فرانس نے جو کیا ٹھیک کیا مگر افسوس صد افسوس کہ اس کے جواب میں بھی مسلم امہ ایک نہ ہو سکی پاکستان اور ترکی نے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا اور عملی اقدامات کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں مگر دیگر اسلامی ممالک مسلم امہ کی پیچھ میں چھرا گھونپنے کا کام کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ آج یورپی طاقتیں دلیر ہو چکی ہیں اور آئے روز اس قسم کے واقعات ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی کرنی چاہیے اور اس قانون پر سختی سے عمل بھی کرنا چاہیے ملک کے اندر اور عالمی سطح پر بھی تافز ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون لاغو کر کے کلمے کے نام پر بننے والے پاکستان کا حق ادا کیا جانا چاہیے دوستو اس بارے میں آپ کی رہے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے